السلام علیہ وسلم وعلى رسولِهِ الكریم وعلى آلِهِ وَاسْحَابِهِ الْمَعِيمِ وَمَنْ تَبِعُمُ بِلْإِحْسَانِ الْقِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْنُا فَوْغَوَتْ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سلسلہ بارٹرز فیر جس میں سلسلہ صالحین کے منحج اور طریقے اور دین کے جو قوائل برزم اور قوانین ہیں ان کے تعلق سے بعض احادیت کی شرط بھی جاری ہے اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل نازم کیا ہے کمی ذرہ بنابر بھی نہیں اس میں کسی کا بھی شرط نہیں اور اگر کوئی شخص اس میں شرط کرتا ہے کہ دین نامکمل ہے یا دھورہ ہے یا اس کی تکمیل میں شرط کرتا ہے تو ایسا شخص یقیناً قرآن کا ممکن اور کافی رہا ہے جب دین مکمل ہے تو لازمان اس کا ایک پہلو یا اس سے ایک فائدہ یہ نکلنا تھا کہ جو بھی عمل ہم کریں گے لازم ہے کہ اس عمل کی دلیل کیے جانے کی دلیل قرآن یا حدیث ہو اگر ہے تو عمل صحیح ہے اور اگر نہیں ہے تو عمل غلط ہے اور اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں اس کا مطلب وہ دین کامل نہیں ہے کیونکہ دین یا تو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے یا حدیث کے اندر تو اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کرتا ہے جو نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں پھر وہ دین کا کام نہیں ہوگا اور جو کام دین کا نہیں ہو اس کو بدعات اور نئی چیز کے پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعک کے بارے میں خود بتایا کہ بدعک کس چیز کو کہتے ہیں وہ چیز جو دین کے اندر نہیں ہے جیسا کہ بھی میں نے بتایا اس کو کیا جانا ہے دوسری بار اس چیز کو کر کے یہ سمجھنا کہ یہ دین کا یا پھر ثواب کا یا پھر اللہ کی حربت کا ذریعہ تو دین میں نہیں ہوں اور اللہ کی طلبت کا ذریعہ سمجھنا اس کو یا پھر جندت میں جانے کا ذریعہ سمجھنا اور اس کام کو کرنا اس کو بدعک کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ من احدث فی امرنا حادا ما لیسا من فور جس کسی نے کوئی ایسا کام کیا ہمارے اس دین کے اندر یعنی دین کا کام سمجھ کے کیا ثواب کا کام سمجھ کے کیا جندت کی خواہش میں کیا لیکن وہ کام ہم نے نہیں بتایا تو ایسا کام مردود ہے یعنی بدت جو دین سمجھ کے کیا جائے یا ثواب سمجھ کے کیا جائے اور وہ دین میں بیان نہیں کلیر اب آگے بڑھتے ہیں ہمارے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ جس بدت کی بات کر رہے ہیں جس بدت سے منع کر رہے ہیں وہ بدت بری بدت جس کو ان لوگوں نے بدعت سییہ کا نام دے رکھا ہے بری بدت خراب بدت کہا کہ ایک ہوتی ہے بری بدت جس کو نہیں کرنا ایک ہوتی ہے اچھی بدت جس کو کرنا ہے ہمارا سوال کہ آپ نے جو بدعت کے بارے میں کہا کہ بدت دو قسم کی ہوتی ہے ایک اچھی ہوتی ہے ایک بری ہوتی ہے یا تو یہ تقسیم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہوگی کہ بدت دو طرح کی ہوتی ہے قرآن خریف میں آیا ہوئے یہ معاملہ یا اس میں نہیں ہوگا اگر ہے تو دلیل دکھائیے کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے یا یہ دکھائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بعد بدتیں چلیں گی یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بدت دو طریقے کی ہوتی ہے اور یہ جو میں نے آخری بات کر دیا کہ یہ لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بدت دو قسم کی ہوتی ہے یہی صحیح ہے کیوں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بدعتن بھولا ہر بدعت گمراہی کی چیزیں ہر بدعت مطلب یہ کہ بدعت کوئی اچھی اور بری نہیں ہوتی ہے ہر وہ چیز جس کو بدعت کہا جا سکتا ہے جس کو دین میں نیا داخی کیا گیا ہے یا دین سمجھ کے کیا گیا ہے اور وہ دین کا عمل نہیں ہے دین میں نہیں آیا ہے وہ بدعت ہے اور بدعت بری جی ہر بدعت اگر اچھی اور بری کر کے کوئی بدعت ہوتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ ہر بدعت غلط ہے لازم تھا کہ آپ یہ بتا دیتے کہ نہیں بدعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک اچھی اور ایک بری اچھی بدعت صحیح ہے اور بری بدعت غلط جب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فرق نہیں کیا تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں ہر بدعت غمرائی ہے پھر یہ کون ہوتے ہیں کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ بات اچھی بدعتیں بھی ہوتی ہیں کیونکہ آج جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ ہر بدعت غمرائی ہے اردو میں ترجمہ کرتے ہیں کہتے ہیں میری چیئے ایسا نہیں ہے بات بدعتیں اچھی ہوتی ہیں انہیں پتہ چکنا چاہیے معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے جو یہ بات پہ ہر بدعت غمرائی ہے یہ ہماری بات یہ کیم کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تو آپ کا یہ کہنا ہمارے قول پر کہ نہیں حقیقت غمرائی نہیں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی کو غلط تھیلانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط تھا اور یقینا ایسا کہنے والا شخص غمراء اب آئیے چونکہ ہر بدعت غمرائی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے واضح ہے اور ابوداور کی یہ حدیث ہے جو میں نے بیان کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے خدوے میں یہی دورہ میں ہر بدعت غمرائی ہے ہر بدعت غمرائی ہے صحابہ اکرام نے رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی سیکھا کہ ہر بیدر گمراہی ہے چنانچہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علمہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ علمہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ علمہ یہ کہتے ہیں کہ کل بیدعہ بلالہ ہر بیدر گمراہی ہے وَإِن رَآہَ النَّاسُ حَسَنَةَ اگرچہ لوگ اس کو اچھائی کیونس ہوئے غور غور کرنے کی بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں نہیں کچھ بھی لکھیں اچھی ہوتی ہے حضرت عبداللہ علمہ رضی اللہ علمہ نے کہا نہیں ہر بیدر گمراہی ہوتی ہے گرچہ لوگ اس کو اچھی کیونس ہوئے اس افر کو نقل کیا ہے امام ابن بقبہ نے عبارہ میں اور علمہ علمہ رحمہ اللہ نے اس کی سرد کو سجد الحادث سخیہ میں صحیح کہا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے ہیں ہر بیدر گمراہی گرچہ لوگ اس کو اچھائی سے اور حضرت عبداللہ علمہ رحمہ اللہ علیہ وسلم ہر بیدر گمراہی ہوتی ہے اب اگر ایسا ہوتا کہ بعض بیدریں اچھی ہوتی ہیں بیدر کی دو قسم ہوتی ہیں تو لازم تھا کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر خطوے میں یہ بیان کرنا ہے بیدر گمراہی ہے کم سے کم ایک بار آپ نے یہ کہا ہوتا خطوے میں کہ نہیں ہر بیدت گمرہی نہیں ہے بیدت دو طرح کی ہوگی ایک اچھی اور ایک ہوگی اچھی بیدت گمرہی والی نہیں کبھی نہیں کہا اس کا مطلب بیدت دو طرح کی نہیں یہ بار دلائل کے حساب سے تابق ہو گئی کہ بیدت تک گمرہی والی اب سوال ہے کہ آخر جو لوگ بیدت کو کہتے ہیں کہ بیدت دو طرح کی ہوتی ہے ان لوگ دلیل کہاں سے لگ سوال ہے سوال کا جواب سب سے اہم دلیل ان کے پاس ہے سب سے بڑی دلیل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جب ان لوگوں نے ترابی کی نماز تمام لوگوں کو دو امام کے پیچھے یا کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایک امام کے پیچھے جمع کر کے پڑھنے کا حکم دیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بیدت بڑی ہی اچھی ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ بیدت اچھی ہوتی ہے یعنی کچھ بیدت اچھی ہوتی ہے کچھ بری ہوتی ہے چلیے سوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کس چیز کو بیدت کہا تھا امام کے پیچھے ترابی کی نماز با جماعت پڑھنے اسی کو بیدت کہا تھا اس کو بیدت کہا تھا دوسرا سوال کیا ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا بیدت ہے یا سنت ہے جواب ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت ہے اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی سنت بھی ہے کولی سنت عملی سنت آف صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن صحابہ کو ترابی کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی بے شمال عادیزہ معروف ہے اور جب چھوڑا تو اس لیے نہیں کہ یہ بیدت یہ طبق نہیں بیان کیا کہ یہ بیدت ہے اس لیے میں چھوڑا کیسا ہوئی نہیں سکتا ہے کہ کوئی کام بیدت اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کرے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کام صحیح تھا اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سبب سے نہیں چھوڑا تو وہ بیدت بلکہ کس سبب سے چھوڑا کہ کہیں فرد نہ ہو جائے امت کی آسانی ہے اس کا مطلب یہ کام سنت ہے اگر یہ دل ختم ہو جائے اور یہی صحابہ اکرام نے اس حدیث سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حامت سے سمجھا ہے اسی لیے جب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے لوگوں کو جمع دیا اور ترابی کی نماز ماجمات کروائی کسی بھی ایک بھی صحابی نے یہ اقراض نہیں کہ آپ نے یہ بیدت کیوں کروائی جہاں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ و عمومہ جیسے جلیل القدر صحابی ہے جو کسی شخص کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یا جب انہوں نے کہا کہ حج تبتو افزد ہے کسی شخص نے کہا کہ نہیں آپ کے والد کہتے ہیں خلا حج افزد ہے تو انہوں نے کہا کہ میرے والد کی بات زیادہ ادائیت اتباہ ہے عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی بات موجود ہیں دوسرے بڑے بڑے صحابہ ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بھی بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں کسی ایک میں بھی نہیں کہا کہ یہ بڑے تھے اس کا مطلب جماعت کے ساتھ ترامی بڑے تھے نمبر ایک عملی جلت ہے نمبر دو قولی سلت ہے حضرت جابی رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات ہمیں نماز پڑھائی اس کے بعد جب نماز پڑھا کے آپ سلام پھیل چکے تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو نفلتنا بقیت لیلتنا اگر آمانے باقی آمان کی نماز پڑھاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو انہو من قام معلی مام جس میں امام کے ساتھ ترامی کی نماز پڑھیں حتی ارن فرید یا نکے سلام پیر کر واپت آ گیا امام کے ساتھ ترام پیر کر اس کو رات پر نماز پڑھنے کا سواہ بھی لے رات پر قیام کرنے کا ترامی کی نماز اس کے ساتھ پڑھی امام کے ساتھ قول کے ذریعے یہ سنت ثابت ہے اس کا مطلب حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیدت کہا تھا وہ سنت سے ثابت ہے اب آئیے اگر وہ چیز سنت سے ثابت ہے تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیدت کیوں کہا یہ بھی سوال ہے جواب آپ اہل اللہ کو جا کر پڑھیں عربی زبان کے ماہرین کو پڑھیں کہتے ہیں کہ جب کوئی کام کسی پہلے زمانے میں ہو چکا ہے بیچ میں ایک زمانہ ایسا گزرا جس میں وہ کام نہیں ہوا پھر سے لوگوں نے ایک زمانہ ایسا آیا جس کو شروع کیا تو لوگ کہتے ہیں نیا کام جیسے آج کل کے زمانے میں بہت سارا نیا فیشن وہ اول فیشن ہے لیکن چونکہ بیچ میں ایک زمانہ ایسا گزرا تھا جس میں وہ فیشن ختم ہو گیا تھا تو لوگ کہتے ہیں نیو فیشن مطلب لوگ اصل بھی اس بات کو مانتی ہے کہ اگر پہلے کوئی کام ہو چکا ہو پھر بیچ میں گیپ ہو گیا ہو اس کام کے ہونے میں پھر اس کو نئے سرے سے کر رہے ہو تو اس کو نئی چیز کہہ سکتا ہے اور اسی نئی چیز کو عربی میں عربی میں جو لفظ استعمال کرتا ہے اس نئی چیز کے لئے اس کو کیا کہتا ہے بدعط تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو جو بدعط کہا وہ کس معنی میں یہ کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا اس کے بعد روح گیا حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا نہیں ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی شروع میں نہیں ہوا تو یہ جو پیچ میں گیپ آ گیا اس گیپ کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ایک نئی چیز ہم نے پھر سے دی اور یہ زمان کے اندر ہر زمان کے اندر رائج ہے دوسرا سوال اگر کوئی شخص یہ اسرال کرتا ہے یہ زید کرتا ہے کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو شرعی بدعط کہا تو ہم ان سے دو سوال کرتے ہیں ہم ان سے دو سوال کرتے ہیں نمبر ایک میرے بھائی آپ بدعط کی ایک تاریخ پتائیں بدعط کہتے ہیں کس کو ہیں اور میں نے بتایا کہ نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعط کس کو کہتے یہ بتا دیا وہ کام جو دین میں نیا ہو سوال ترابی کی رمان باجمات دین میں نیا کام تھا نئی تھا تو یہ شرعی بدعط کیسے ہو سکتی آپ کہتے ہیں کہ شرعی بدعط وہ ہے جو کام نیا ہو اور اس کو دین سمجھ کر دیا جائے ہمارا سوال ترابی اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ شرعی بدعط ہے تو یہ بتائیے کہ وہ دین میں نیا کام تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیا ہوگا اور اس پہ لوگوں کو بھارت اس کا مطلب وہ شرعی بدعط نہیں وہ لوگت اور زبان کی اعتبار سے لفظ کی اعتبار سے بدعط ہے دوسرا سوال حضرت عمر وزی اللہ علیہ وآلہ کو یہ معلوم تھا کہ نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، ہمیشہ فرْقا تے تھے کہ ہر بدعط خمرائی ہے معلوم تھا نا یقیناً معلوم تھا کیونکہ عام جمرک ان کے پیچھے بڑھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جمرکو بتاتے تھے کیا یہ تصور کر سکتا ہے کوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم جیسے جنر القدر صحابی یہ سنہ ہے عمر جمعہ کہ حضرت عمرائی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیز جو دین کے اندر نہیں ہو جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نہیں بنایا اس کو بنا کر اور لوگ کو اُبھارتے ہو اس پر کرنے کے لیے یہ تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے انزام ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کو کافی نہیں سکتے لعوذہ بللہ ہم ایسا انزام نہیں لگا سکتے اور جو لوگ لگاتے ہیں وہ قیامت کے دن جواب دینے کے لیے تیان دیں اب آئیے حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کرنے والے کو میں چند ایک باتیں پوچھتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو بیدت کہا وہ چیز سنت سے ثابت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ کوئی ایسی بیدت لائیں جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر اس کے بعد آپ اسے بیدت کہیں بیدت حطنہ کہیں یا سنت کہیں آپ کریں نا جو نام دیں لیکن اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے استدلال کر رہے ہیں دلیل پر کر رہے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے طرح ہو جائے ان کی طرح بھی مکن ہو جائے ان کے جیسے انہوں نے اس چیز کو بیدت کہا جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی آپ بھی ایسی چیز لائیں ایسی بیدت لائیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو پھر اس سے استدلال کریں اور اس کے بعد کہیں ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس اثر سے استدلال کرتے ہیں کہ بیدت اچھی ہوتی ہے دوسری طرف آپ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بیدت حطنہ میں شامل کیا یہ اچھی بیدت میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھی اب چونکہ ایک وقت زیادہ ہو رہا اس لئے میں ایک اور بات کہہ کر کہ اس قول کے ذریعے زیادہ میں زیادہ کیا ثابت ہو اس قول کے ذریعے زیادہ میں زیادہ ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ہم لفظی طور پر بھی بیدت کہیں گے تو اس کے لئے دو شرائط ہونے سے نمبر ایک وہ چیز سنت سے ثابت ہو پہلی شکل اور اگر کوئی چیز سنت سے ثابت ہو جائے تو وہ شریف عدد نہیں ہو سکتی ہے تو اگر کسی بھی چیز کو ہم اچھی بیدت کہنا چاہتے ہیں جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تو نمبر ایک وہ چیز سنت سے ثابت ہو جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو بیدت کا جو سنت سے ثابت ہے نمبر دو وہ چیز ہمارے اور پہلے کے زمانے میں ایک زمانہ ایسا ہوسرا ہو کہ وہ چیز نہ ہوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں سنت محجورہ چھوڑی ہوئی یا مطروب سنت جس کو لوگ بھول چکے ہو اگر کوئی ایسی سنت ہے جو سنت سے ثابت ہے اور ابھی لوگ اسے بھول چکے ہیں اگر کسی نے اس کو کیا پھر اس کے بعد اس کو کہا کہ یہ بڑی اچھی بیدت ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک قول پر مطابق کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ لفظی طور پر بیدت کہہ زیادہ سے زیادہ اس اثر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بیدت حسنہ وہ بیدت ہے جو نمبر ایک انت سے ثابت ہو نمبر دو ہمارے اور پچھلے زمانے میں گزرے ہوئے زمانے کے بیچ میں ایک ایسا زمانہ گزرا ہو جس میں لوگ اس سنت کو بل چکے ہو تو اس کو پھر سے کہنا بیدت حسنہ کہنا سکتے ہیں حالانکہ بیدت حسنہ کا اطلاق کرنا صحیح نہیں ہے اس پر اور اس کی وجہ یہ ہے یا ہم صحیح اگر نہ کہے تو کہیں مناسب نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک قوم آئے بڑی فاقہ کش ان کی حال تھی صورتحال تنگ دستی کے شکار تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کی پریشانی دیکھی نہیں آپ کڑے ہوئے آپ نے خوبہ دیا سفتہ پر اُبھارا تو ایک شخص اس نے اپنے گھر سے اتنا آناج یا اتنا مان اٹھا کر لیا کہ صحابی کہتے ہیں کہ اتنا بوجن تھا بھاری تھا کہ قریب تھا تو اُن کا ہاتھ آجیز آجائے اُن کو اٹھا کر لیا جب لوگوں نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی ہے کون تھا کر لیا سب دور پرے اور لے کر آگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے لگی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دیکھا تبکہ کہ من سنن فی الاسلام سنتا حسنہ فلہو اجرہا وَأَجْرُ مَنْ عَمِرَ بِهَا اِلَا يَوْنِ قِيَامَ کہ جس کسی نے اسلام میں کوئی ایسی سنت ایجاز کی جو اچھی ہے تو اس کو اس کا عجر ملے گا اور جو کوئی بھی اس پر عمل کرے گا قیامت تک اس کے عمل کے برنابر اس کو عجر ملے گا تو ایسا کام جس کو لوگ بھول چکے ہیں جیسے یہاں پر لوگ کو صفقہ یاد نہیں رہا یا یاد اگر رہا بھی ہو تو لوگ نہیں کر رہے تھے تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص کسی سنت کو کرتے ہیں تو آپ کو اس کا حواب ملے گا اور یقیناً آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں داخل ہوں گے کہ جس کسی نے کسی ایسی سنت کو مطمون کیا تو لوگ جس سنت کو بھول چکے ہوں اس کو کر کے لوگ کو یاد دلانا یہ اچھا کام ہے لیکن کونسی چیز وہ چیز سنت ہو ثابت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جتنی بھی احادیث یا آتھار ہے جسے وہ لوگ استردال کرتے ہیں ان سے زیادہ سے زیادہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعت حسنہ وہ بدعت ہوتی ہے جو نمبر ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کی گئی ہو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رکا نہیں نمبر تو بیس کا زمانہ ایسا گزرا ہو جس میں وہ نہیں ہوا ہو یا وہ لوگ اس سنت کو بھول چکے اس پر آمن نہیں کرتے اگر کوئی ایسی بدعت ہے تو آپ کریں اس کو پھر جو نام اور اگر نہیں ہے تو پھر دنیا میں کوئی بھی ایسی بدعت نہیں ہے جس کو لوگ کریں گے اور اس کو ہم بدعت سیئے ہیں کیونکہ ایک آخری سوال آپ کہتے ہیں کہ اچھی اور بری بدعت کوئی ذابطہ ہوگا کوئی قائدہ ہوگا اچھی بدعت اس کو کہتے ہیں اور بری بدعت اس کو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جو کام اچھا ہے اس کو کرو وہ اچھی بدعت ہے مثال کے طور پر میراج کی رات میں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں ستھا ہی سر جب کوئی حالانکہ یہ راجہ کوئر نہیں ہے اس رات میں نماز پڑھتے ہیں کہتے ہیں اچھی بدعت ہے اور بھی کئی ایک بدعت کرتے ہیں کہتے ہیں اچھی بدعت ہے اس کا مطلب ان کے نزدیک اچھی بدعت وہ ہے جس کو دین میں سواب کا کام کہا گیا ہے جیسے نماز پڑھنا روزہ رکھنا پران کی تلاوت کرنا وغیرہ وغیرہ ہم نے کہا اس بنیاد پر ہم وہ کام جو اچھا ہے اس کو کیجئے وہ اچھی بدعت ہے تم نماز پیچھے وقت کیوں نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اچھی بدعت میں آئے گی فجل کی چاندہ کا سنک کیوں نہیں پڑھتے ہیں وہ بھی اچھی بدعت میں آئے گی اچھی بدعت کا مطلب اچھا کام جس کو سید میں اچھا کہا ہے نماز پڑھنا اچھی بات ہے کہتے ہیں کہ اس کو جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو اپنے سے ایک خان وقت بناو اور پڑھو ستائیس نجب کو پڑھو اچھا کام اگر آپ کے نزدیک یہی تاریخ پہ اچھی بدعت کی تو مجھے بتائیے بری بدعت کس کو کہتے ہیں سواب نماز پڑھنا تو بری بدعت نہیں ہو سکتی ہے روزہ رکھنا بری بدعت نہیں ہے فران کی تلاوت کرنا بری بدعت نہیں ہے ذکر و حذکار کرنا بری بدعت نہیں ہے پھر کیا بری بدعت یہ ہے کہ زیدہ کیا جائے یہ بری بدعت ہے چوری کی جائے یہ بری بدعت ہے یا جھوٹ دینا جھوٹ کہنا گالی دینا یہ بری بدعت ہے کوئی بھی جو اچھی اور بری بدعت کی تحصیم کرتے ہیں مجھے ایک مثال دیں بری بدعت کی بدعت سیعہ کی ایک مثال بس ایک مثال یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب میں بھائیوں سے طلب کرتا ہوں جو اس کی تحصیم کرتے ہیں باقی باتیں انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پھر کہی جائے گی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے جب ہمارا خاتبہ ہو تو سنت پر عرصہ یقیدے پر ہو آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ